بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستانیہ کنام دوئیہ کنزائین انہونی ہو گئی ہے سعید گنی نے بھی سچ بول دیا ہے اور مراد علی شاہ کا وقی سندق اومد کا بانڈا پھوٹ گیا ہے سعید گنی نے کیا سچ بولا اور مراد علی شاہ کا کیا بانڈا پھوٹا سندق اومد کا کیا بانڈا پھوٹا کیا سندق اومد واقعی اثر میں صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں اصلی چیزیں کیا ہیں اصلی خبریں کیا ہیں اور کیا میڈیا جو کچھ بتا رہا ہے کیا سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے یہ اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا گلتی کس کی ہے میڈیا کو کیا ڈسکس کرنا چاہیئے تھا کس کس کو ڈسکس کرنا چاہیئے تھا یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل سبکرائب کریں سالے کے نوٹفکیش ایمیل ایک بیٹا کو دمائیں تاکہ جو آنے میں ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں سعید گانی کو کرونا وائرس شکار ہو گئے تھے اور اگلے ہی دن تقریباً ایک دو دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر آئے اللہ کسی کو بھی اس موزی مرض میں مطلعہ مت کرے لیکن لوگ سوال پوچھنے ہیں کہ سعید گانی ایک دم کیسے ٹھیک ہوئے آخر کیا مشینے حراب تھی یا سن کی جو حکومت ہے وہ صحیح کر کے ٹیکنوز نہیں کر پا رہی کہ اس بندے کو کرونا وائرس ہے یا نہیں آخر چکر کیا رہا تھا دیکھیں کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو کہ اگر آپ کے جسم میں چلا جاتا ہے تو جانے کے ساتھ وہ مر بھی سکتا ہے ایک دم بھی وہ ختم ہو سکتا ہے اور اس کو ختم ہوتے ہوئے ٹائم بھی لگ کرتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی موت بھی واقعہ ہو جائے یہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کیس کے اوپر کرونا وائرس جو سعید گانی کو ہوا تھا اس میں ان کو سمٹمز بھی نہیں آ رہے تھے تو وہ ان کو بالکل نارمل بالکل نارمل یعنی کہ ان کو صرف وہ وائرس گیا جانے کے بعد وہ انہوں نے خود کو ایسلیٹ کر لیا اس کے بعد ان کا کرونا وائرس ختم ہو گیا جلدی ختم ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا اس میں سندھ اکومت کی گلتی نہیں تھی سندھ اکومت کی طرف چلنے سے پہلے میڈیا کا ہر بڑا اینکر وہ سندھ اکومت کو ڈسکس کر رہا ہے پنجاب اکومت کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا مراد علی شاہ کو لے کر لوگ بڑا ہی ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن کچھ ریائلٹیز ہیں جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور سعید گلی نے کیا سچ بولا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا بعد میں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو جج بنائے تو میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے میں یہاں پر عارف نظامی ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے امراہان سے کسی نے زبردستی لاک ڈاؤن کروایا اس سے اچھا تو آصف زرداری ہے ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے مراد علی شاہ جیسا حضیر اعلیٰ چونا جس میں لیڈرشپ کی صلاحیت موجود ہے نو ڈاؤٹ سعید مراد علی شاہ جو ہیں ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت موجود ہے اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اچھا کام کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ منفی پہلوں ہیں کچھ چیزیں مینو پلیٹ بھی ہو رہی ہیں کہ سارا کریڈٹی سعید مراد علی شاہ کو دیا جا رہا ہے سب سے پہلے سعید جو مراد علی شاہ ہیں ان کا سب سے بڑا جھوٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیس ہسپیٹر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دس ہزار کرونا وائرس کی جو تشخیصی کٹس ہوتی ہیں وہ ہم نے انڈیس ہسپیٹر میں دی لیکن اسی ہسپیٹر کے جو ایم ایس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس اتنی صلاحیت موجود نہیں ہے ہم اتنا یعنی کہ دس ہزار بندوں کی کٹس ہمارے پاس موجود نہیں ہیں ٹوٹل آٹھ سپ کٹیں ہمیں دی گئی ہیں جن میں سے سو جو ہیں وہ صحیح ہیں باقی غلط ہیں انہوں نے کہا اور اس کے بعد جو سعید مراد علی شاہ ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً سو کٹس موجود تھی میرے غلطی کے ساتھ میری مس انڈرسینڈی کے ساتھ یہ دس ہزار کٹس میں نے کہا دیا اثر میں سو تھی دیکھیں سو کدھر اور دس ہزار کدھر جو سید مراد علی شاہ ہیں انہوں نے بھی یہی سٹیٹمنٹ جاری کی تھی اس کے بعد جو بلاؤ گوڑ اثر داری ہیں انہوں نے بھی یہی سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ہمارے پاس دس ہزار کٹس تھی جو کہ ہم نے انڈرس ہسپٹل میں دے دی دیکھیں ایک کو یہ چیز ہو رہی تھی اور بعد میں جو سلکی حکومت ہے وہ کریڈر لینے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم لوگوں کا جو راشن روٹی کپڑا مکان جو کہ ان کا نعرہ ہے جو کہ ان کا موٹو ہے وہ ہم لوگوں کے کروں میں بچا رہے ہیں اور فیک اس بندے کو گھر گھر میں کھانا بچایا جا رہا ہے اور میڈیا بھی اس چیز کو لے کر بڑا ہی ہائیلائٹ کر رہا تھا کہ سندھکو مجھو ہے وہ لوگوں کے گھر میں کھانا بچا رہی ہے بعد میں کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی جس میں لوگوں نے کہا کہ ہمیں بلکل تھوڑے تھوڑی بدار میں ایک ایک پاؤ اٹھا میڈ آیا جو کہ بلکل نہ کافی ہے کسی کے چار بچے ہیں کسی کے پانچ بچے ہیں تو یہ کنڈیشن ہے اب سید جو گنی ہے سید گنی جو ہیں وہ انہوں نے کیا سچ بولا ہے اب ذرا سنیے گا سید گنی جو ہیں سوری سید گنی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہم نے ابھی تک کسی بھی بندے کو کسی کے گھر میں کوئی کھانا نہیں بچایا یہ جتنی بھی خبریں ہیں یہ بلکل غلط ہیں اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے جو زرٹاج کھل ہیں اس چیز کو جو سید گنی نے کہا کہ ہم نے کسی کو بھی کھانا نہیں بچایا یہ ایک اچھا کام ہے کہ سید گنی نے سچ بولا ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سید گنی جو ہیں انہوں نے سچ بولا ہے اور تمام چیزیں اقائق ہمارے سامنے رکھے ہیں سندہ قومت اچھا کام کر رہی ہے لیکن میڈیا اس کو کچھ زیادہ ہی بڑا چڑھا کر بیان کر رہا ہے جو کہ میڈیا کو نہیں کر رہے گئے سندہ قومت کیوں اچھا کام کر رہی ہے آپ ذرا سنیے گا کیونکہ جو نواز شریف ہیں جو شیواز شریف ہیں یہ لوگ تو بلکل ہی چپ کر گئے ہیں حمدہ شیواز شریف کیدھر ہے ان کے تمام بندے کیدھر ہیں مریعہ نواز شریف صاحبہ کیدھر ہیں مریعہ نواز شریف صاحبہ کیدھر ہیں ان کی طرف سے کوئی پیکجیز کا کسی قسم کا رائشن کا بدباس نہیں کیا جا رہا تو ایس کمپیرڈ ٹو دیم آئی وڈ سے مراد علی شاہ is doing better job باقی آپ کے اوپر بھی میں نے چھوڑا ہے سوری جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو صحیح مراد علی شاہ ہیں وہ بہتر کام کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو اس ویڈیو میں جج بھی بنائیاتا جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ وہ اس باتوں سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں وہ بھی نیچے کمنٹ سیٹر میں لکھنا ہے سعید غنی جو ہیں آپ الحمدللہ جو ہیں وہ سے جا بھی ہو چکے ہیں اب یہاں پر ایک چیز میڈیا انکلوڈ نہیں کر رہا جس طرح میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا اب وہ ویڈیو میں میں نے جو کہا تھا میں وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا نے آپ کو جو کہ پاکستان پوسٹ آفیس ان کے انڈر ہے اور سب کچھ انڈر ہے انہوں نے لوگوں کے گھر گھر جا کر ان کو پنشن ان کی گھروں کے دروازے تک پہنچائی میڈیا نے ایک چھوٹی سی ہائی لائک بنائی اور آپ کو دکھا دیا میڈیا کا کام تھا کہ اس کو اگر ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر دکھا سکتے ویسے جو نیکی ہوتی ہے نیکی کو دکھانا نہیں چاہیے ان کیمروز کو اور یہ جو چیزیں ہیں یہ جو اخباروں میں چیزیں آتی ہیں کہ کسی نے ایک سابنٹی کی دے دی ایک یہ دیا وہ دے دیا اس کو ہائی لائک نہیں کرنا دیئے لیکن میڈیا جب کر رہا ہے تو میڈیا صرف ایک چیز کو کیوں کر رہا ہے دوسری چیز کو کیوں نہیں کر رہا مراد جو شاہ ہے وہ صورت مراسی جو ہے وہ جب اچھا کام کر رہے ہیں تو میڈیا کو چاہیے تھا کہ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرتے اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرتے لیکن یہاں پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھوز عمران میں یہ میڈیا اگر ادھرا ہان صاحب نے جو لوگوں کو تیس دی نظار میں لوگوں کے گھروں میں بچائے اس کو بھی ہائی لائٹ نہیں کر رہا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں ایک ایک چیز لا رہا ہوں لیکن پھر بھی اس ویڈیو میں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر دو حکومتیں جو ہیں وہ واقعی سیریس ہو کر کام کر رہی ہیں میں نے آج سے پہلے اتنا زیادہ سیریس کام سندھ حکومت کی طرح سے نہیں دیکھا تھا سندھ حکومت واقعی سیریس ہے سندھ حکومت اچھا کام کر رہی ہے لیکن کچھ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں اور جو غلطیاں ہو رہی ہیں میڈیا آپ کو وہ نہیں بتا رہا ہے میڈیا کے کام بتا ہے کہ اگر کو غلطیاں کرتا ہے تو اس کو غلطی کو پکڑ کر اس کی غلطی کی اصلاح کریں تنقید جو ہوتی ہے وہ ہر وقت اچھی نہیں ہوتی ان کو تنقید براہ اصلاح بھی کرنے جائے تنقید براہ تنقید نہیں کرنے چاہیے میڈیا کو اپنا کردار نبانا پڑے گا سیدگنی کی تمام چیزیں مراد دشاہ نے کیا کیا انڈر سپیٹر میں کیا ہوا یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے لاکھا رکھ دیئے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیئے گا چاہیے سبکرائب کر دیئے گا نیکس ویڈیو تک لیے دے جائے اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا کیا رکھنا ہے اور دو چیزیں لازمی یاد رکھنی ہیں ایک اپنے ہاتھ بار بار دونے ہیں اور جو دوسری چیزیں ہیں کہ گھر سے باہر بلکل نہیں نکلا جب تک ڈاکٹرز اور حکومت نہیں کہتی اللہ حافظ پخصان زندہ بات پخصان فوش پہندہ بات